الْآجَال مُعْدَ مُعْدَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِنُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءُ الْعَادُّونَ وَلَا يُعْدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُجْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمُ وَلَا يَلَالُهُ عُوْسٌ فَتَنْجَلَّتْ عَظَمَتُهُ والصلاة والسلام والتحية والکرام وَلَا الْبَشِيرِ النَّذِيرَ السِّرَعُدِ الْمُنِيرَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الدُّرِّ الفَاقِرِ الْأَلَمِ الزَّاهِرِ الْمَنْسُورِ الْمُعِيَّدَ الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ سَيِّدَنَا وَالْنَبِيَّنَا بِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ وَلَا عَلِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسَ بَتَّهْرَهُمْ تَتْهِيرًا سِيَّمَ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ وَخَعَوْتِ مِعِمَّةِ الْمَعْسُومِينَ الْكَحْفِ الْحَسِينَ وَغْيَاعُسِ الْمُسْتَرِّ الْمُسْتَكِينَ مَلْجِعِ لَهَارِبِينَ وَعِسْمَةِ الْمُعْتَسِمِينَ أَرْبَاهُنَا وَارْبَاهُ الْعَالَمِينَ لِتُرَاهُ بِمَقْدَمِهِ فَدَاهُ قَدْ جَلَى اللَّهُ تَعْلَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ وَاللَّعَنَةُ الدَّعِبَةُ الْبَاقِيَةَ وَلَعَدَاهِمْ وَقَتَلَتْهِمْ وَغَاسِبْ حُقُوقِهِ مَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ وَيَا عِبَادَ اللَّهُ سِيكُمْ وَنَفْسِي بَتَقْوَى اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ وَعَغْضَنَتْ بِبَدَاعِ وَالْنَرَاحَةَ أَقْبَلَتْ وَعَشْرَفَتْ بِعِتْلَاعِ أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِزْمَارِ وَغَدَنَ السَّبَاعِ اَلَا وَالْسُبْقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَایَةُ الْنَارَ فَلَطَاعِبٌ مِنْ خَتِيَّتِهِ قَبْلَ مَنِيَّتِهِ عَلَا عَمْنَ نَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ بُوْسِهِ ایزانِ کرامی یہ دن ایامِ اعضاء کے آخری دن ہے اور چند دنوں کے بعد ایام ازا رخصت ہو جائے گا ہم اگر زندہ رہے حالات اجاز الدین پائندہ ورس ایمان حسین کا غم پھر بنائیں گے اور ان کے فرشادہ پر پھر بیٹھنے کا شرف حاصل کریں گے سینہ زنی کہ پھر توفیق نصیب ہوگی پھر آرخوں سے عرصو بہیں گے خلا سب کو سلامت رکھے سب کو صحت عطا کریں اور اس دوران جن جن لوگوں نے جیسی ایسے ازا رخواہ سب کی ازا داریوں قبول فرمائیں اے ازا داریاں ازا داریاں یہ جلوس یہ شبے داریاں یہ مجلسیں یہ سارے کام سید شہدہ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرگاہ میں شاہد قبولیت حاصل کریں اور ان کے لبوں پر مسکرات کا سب بنیں اور تمام ازا داروں کے نام امام حسین کے دفتر ازا دار میں لکھے جائیں اور یہ تمام ازا دار کل میدان قیامت میں امام حسین کے ساتھ میشور ہو اور ان کے شفاعت ان تمام حمرات کو رصیب ہو اجانے گرامی شہدت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کی شہدت رسول کی شہدت بھی ایک امام کے ساتھ ہے اور رسول کا روز ولادت بھی ایک امام کے ساتھ ہے آپ کی شہدت آپ کے نام سے امام حسین کے ساتھ ہے اور آپ کو روز ولادت آپ کے فرزن امام جام صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہے ایک امام شہدت میں آپ کے ساتھ شریک ہے اور ایک امام ولادت میں آپ کے ساتھ شریک ہے اس طرح سے نبوت امام الساس ساتھ ہے شہادت میں بھی نبوت کے ساتھ امامت ہے اور بلادت میں بھی نبوت کے ساتھ امامت ہے یہ اس بنا پر ہے کہ دنیا لاکھ امامت کا دنیا خودہ جدا کرنا چاہے دنیا لاکھ کوشش کر لے لیکن امامت تبوت سے امامت سالت سے جدا نہیں ہو سکتی یا ساتھ ساتھ تاہی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حصول خدا خدا بند عالم کا عظیم ترین تحفہ ہے جو اس نے دنیا بتائی ہے تجلیہ آسم ہے جس سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا باقی رہ گی خدا بند عالم نے کسی کو کسی امت کو کسی گروہ کو کسی پرشتے کو کسی زمین کسی آسمان کسی بھی مخلوق کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے براد طرفانے دیا خدا نے انبیاء بھیجے ہیں رسول بھیجے ہیں رہنما بھیجے ہیں امام بھیجے ہیں لیکن خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم تفاہ کسی کو نہیں دیا ہے عظیم ترین مخلوق سب سے محبوب مخلوق سب سے عزیز مخلوق سب سے مخترم مخلوق سب سے مؤزز مخلوق خدا نے اپنے نمائندہ بنا کی بھیجا عظیم ترین تفاہ جو خدا نے انسانیت بنا کیا ہے اس حصول نے آئے کہ کام کیا جانب لیا اور کس ماحول میں بھیجا اور اس ماحول کیسا پیغمبر نے تبدیل کیا لگر میں دیکھیں ایک ایسے مریض کو لائے پیغمبر خوالے کیا گیا جس کے بغن کا کوئی عزو سالم ہی تھا آج جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے کہتے ہیں ملٹی آرگن فیل ہو گئے ہیں اب اس کے بچنے کی کوئی امرید نہیں ہے اس کے کڈنی فیل ہو گئی ہے میور فیل ہو گیا ہے لنگس کام نہیں کر رہے ہیں دل کام نہیں کر رہا ہیں بس چند سر سے آ رہی ہیں سارے آرگن سارے آزاب فیل ہو گئے ہیں موت کے گگار پہ ہے بس چند لمحوں کے دیرے کے فنا ہو جائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محاشرہ ملا تھا وہ اخلاقی طور پر معنوی طرح جس میں ساری چیزیں تباہ و برباد ہو چکی تھے کوئی ایک چیز صحیح ساری نہیں تھی ہارے آرگن، سارے آزاب، سارے جوارے، ساری اقدار، سارے اخلاق، سارا ایمان، سارا عدب، سارا اعترام، سب فنا و برباد ہو چکی تھے انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں ایسے دائم المریض اور مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار انسان ایسے محام میں خدا و لیالہ پر اپنے عظیم ترین تبیب کو بھیجا تبیب کو بھیجا اس نے آنے سے انکار نہیں کیا اب اگر اس طرح کہ کوئی مریض آپ کسی بہت بڑے ڈاکٹر اسپطال میں لے کر کے جائیں تجارت کی بات تو چھوڑ دیں لیکن جس مریض کے سارے آرگن خراب ہو گئے ہو تو وہ ڈاکٹر کہتا نہیں ہے اب نامیس کو افعاد نہیں دیں تجارت بسا رہا گی تو تجارت خاطر مل کے خاطر مریض کو ایمیٹ کر لے تاکہ بھی اگر ایماندار ہے کہنے لیکن ایسے ماحول میں خلا نے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر نے معلق قریب سے دیکھا یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اس چیلنس کو قبول کیا اور کہ میں اس جابلب انسانیت کو جس کی موت کے چند سانسے رہ گئی ہیں میں پوری طرح سے زندہ کروں گا اس کو صحت دوں گا اس کے اپنے پیروں پر کھڑا کروں گا اور اتنا صحت مند منہ ہوگا کہ سارے دنیا دیکھ کے دیکھے کہ میں نے کیسا صحت مند بنایا اس چیلنج کو قبول کیا انہوں نے قرآن کہتا ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ظَلَانِ مُبِينَ ایسے وہ کھلی ہوئی گوراہی کے ماحول میں تھے قرآن کہتا ہے کہ تم شَفَحُفْتِ مِنَ النَّارِ آگ کے دہانے پتھے ہیں مولا فرماتے ہیں شَرِ دِين بَتْتَرِين دِين پتھے ہیں بَتْتَرِين گھر میں رہ رہے تھے جنرل صدیق اے طہرہ کا خطبہ آپ دیکھیں سلام اللہ علیہہ کا خطبہ ایسا گندہ ماحول ایسا برائیوں سے برا ہوا ماحول جس پہ دور دور تک اچھائیہ نظر نہیں آتی تھی انسانیت نام کی چیز جا نہیں تھی ایسے ماحول میں پیغمبر نے چیلنج کو قبر کیا اور نیسر چیلنج کو بلکہ کر کے دکھایا جس انسان کا ایک ایک عضو برباد ہو چکا تھا اس کو ایک صحت مند جوان کی شک میں پیش کیا اور ایسا توانہ بنا کے پیش کیا کہ سارے دنیا کے ایمونہ ایسا بہتری نسخہ دیا آپ سر جاتا ہے اگر پیغمبر نے ایسے ماحول میں دیکھا ہو چاہیے نے قبول کر کے بات کو کامیابی تک ہو چاہیے تو کیا ان سے بہتر دنیا میں کوئی طبیب ہو سکتا ہے ان سے بہتر دنیا میں کوئی مسلح ہو سکتا ہے ان سے بہتر دنیا میں کوئی مریض انسانیت کا علاج تجبیز کر سکتا ہے ان سے بہتر کوئی نسخہ لکھ سکتا ہے انہوں نے علاج بھی تشخیص کیا مرض تشخیص کیا علاج معین کیا دوا لکھی اور اتنی معصر دوا لکھی کہ سیکروں برسوں کے مرض میں انسان چشم زدن میں دیکھتے دیکھتے صحت مند ہو گیا جوان ہو گیا اس دوا میں ایک سیر تھی صحیح تشخیص صحیح دوا صحیح ڈوز انسان دیکھتے دیکھتے ہو ساگروں برسوں کی بیماریاں چشم زدن میں ٹھی ہوئے جنابی صاحب بہت بڑے طبیب مزرے ہیں لیکن وہ ایک ایک لوگوں کو زندہ کرتے تھے پرغمبہ میں تو قبیلوں کو زندہ کیا ہے عاموں کو زندہ کیا ہے یس حضورہ فی دین اللہ افواجہ منایا ہے کیا مقاملہ کوئی کر سکتا ہے جنابی صاحب ایک ایک آدمی آتے تو ٹھیک کرتے تھے پرغمبہ میں تو قوموں کو عبینوں کو شہروں کو زندہ کیا ہے جنابی صاحب کی بیماریاں جسمانی بیماری تھی برس کو ٹھیک کرتے تھے نابینا کو ٹھیک کرتے تھے پرغمبہ میں دل کی بیماریوں کو ٹھیک کیا ہے قالب کی بیماریوں کو ٹھیک کیا ہے تو وہ نسخہ کیمیا جو ان کے پاس تھا وہ ایک سیر جو ان کے پاس تھی کہ اس سے بہتر کا ایک سیر ہو سکتی تھا ان کی تشریف کیا تھی اگر آج ہم دیکھیں انہوں نے جو مرس کی تشخیص کی اور جو دوا تشخیص کی اگر آج ہم اس مرس کو تشخیص کر لے جائیں اور پرغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی دوا کو استعمال کریں آپ یقین یعنی آج بھی ہمارا معاشرہ کر سکتا ہے پرغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کیا دی کہ پوری بیماریوں کی جو جہالت سب سے پہلی جہالت اپنے خدا سے جائل رہنا اپنے معبوس سے جائل رہنا اپنے پیدا کرنے والے سے جائل رہنا ساری بیماریوں کی جو اپنے معبوس سے غافلت اپنے خالق سے جہالت اپنے خالق سے نواقفیت پرغمبر نے بان شروع کہا اسے کی اخراج سے شروع ہو گئے یہ پتہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تزلزل اس کی گراوٹ اس کی خرابی جہالت اپنے خدا سے جائل ہونا اپنے خالق سے جائل ہونا اپنے خالق سے حوال رہنا کہہ راش کیا ہے اس جہالت کو علم تبیل کیا جائے اس غفلت کو معرفت میں تقدیل کیا جائے اس غفلت کو یاد دہانی میں تبیل کیا جائے پہ حمد ہی وہ خدا کی معرفت آتا ہے کہ جس خدا کو وہ بھولے ہوئے تھے اس کو ایسا یاد دلایا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے ان کے ذہن میں خدا ہی ہونا تھا جب ان کے ذہن میں خدا آ گیا اور معرفت خدا سے ان کے دل منور ہو گئے علم خدا کے معرفت خدا کے روشنی آ گئی تو اخلاقی برائیوں کے اندھیرے خود بخود دو ہونے لگے بد اخلاقیاں خود بخود اپنا راستہ نکلنے جانے لگے علم سے کامی ہے معرفت آتا ہے اپنے خالق کی معرفت اپنے خدا کی معرفت آج بھی انسان کی ساری بربادی ساری تباہی خدا کو بھول جانے کی بنا پر ہے خدا سے حافظ ہونے کی بنا پر ہے خدا کو بھول جانے کی بلد کیا ہے خدا کو ایک باننا الگ مسئلہ ہے اور اپنے وجود میں خدا کو ہلوقت محسوس کرنے کی الگ مسئلہ ہے ہم بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی بہتانیت کے تو قائل ہے لیکن ہر لمحہ خدا کے وجود اور حضور کے قائل نہیں ہے اگر ہم ہر لمحہ یہ احساس کرے ہوا ماں کو خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں جہاں بھی ہو اگر یہ احساس ہو جائے کہ خدا آنکھوں کے جنبشوں کو جنتا ہے پلک کی حرکتوں کو جنتا ہے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو جنتا ہے ذہن میں آنے والے خیالات کو جنتا ہے یہ خدا سمیح ہے بصیر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ رہیم ہے غفور ہے غفار ہے ارحم و راہمین ہے پیغمبر ہی درستی ہے ان بھول نے ان کو خدا سے قریب کیا اور جب خدا سے قریب ہوئے تو خود با خود جہالت کے اندھیرے سوبر اٹھے علم کی روشنی میں آئے تو پیغمبر نے اس بیماری کو دور کیسے کیا بیماری تھی جہالت بیماری تھی خدا سے قفلت بیماری تھی خدا سے دوری یہ ساری بد اخلاقیاں خدا سے دوری کا نتیجہ دی پیغمبر نے مرس بہا تک نفس کو تشخیص دی ان کے وجود میں عقیدہ خدا کو نافذ کیا نافذ نہیں ہے بلکہ جو خدا کا عقیدہ ان کے وجود میں گناہوں کے تلے دب گیا تھا خفلتوں کے نیچے دب گیا تھا اس بارفت کو بھار کے اوپر لے کر گیا ہے اور ایسا وہ بھارا ہوں کہ ایسا لوگوں نے جمبش لی ایسا انگرائی لی کہ شرک کے ساری گرد و غبار دور ہو گئے اور ایسا پرزہا کے نکلے جیسا کوئی گرد و غبار میں آلودہ پرندہ کسی صاف شفاپ پانی میں غوتہ لگا کے نکلے تو کیسے اس کے پر صاف صاف ہو جاتے ہیں تو شرک کی آلودگی میں دوبے ہوئے انسانوں نے جب توحید کے دریہ میں ڈپی لگائے تو نکلے تو سلمان نکلے بوزن نکلے بغدار نکلے بلان نکلے کیسے کیسے نکلے پیغمبر نے کہا کہا آج بھی علاج وحی ہے آج بھی علاج وحی جہالت کے دوری ہے آج بھی علاج وحی تعلیم ہے آج ہمیں ضرورت ہے اپنے قوم کر اوپر لانا چاہتے ہیں تو جتنا ہم اس کو معرفت سے توحید عطا کریں گے جتنا ہم اس کو خدا سے قریب کریں گے اور جتنا اس کی تعلیم کے انتظام کریں گے اتنا ہی ہمارے قوم ہیں ہمارے قوم کہ آج بیماری فقیر ہی نہیں ہے کہنے کہتے ہیں قوم فقیر ہے کاروبار نہیں ہے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں مکان ٹوٹے ہوئے ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں گھروں میں چولے نہیں جلنے احضا قوم قریب ہے آج تو پیسے بھی ہے دولت بھی ہے سروایہ بھی ہے امد امد مکانات ہے بنگلے ہیں کارے ہیں پھر بھی آج قوم کم پچھلی نہیں ہے اس لئے کہ قوم نے ہر میجان میں ترقید تو کیا ان کے میجان میں ترقید نہیں ہے ہم نے بڑے بڑے ادارے تو بنائے ہیں ان اداروں کو ہم نے سجایا تو لیکن تعلیمی ادارے نہیں بنائے ہم نے ذہنوں کی تربیت کے سنٹر نہیں بنائے اگر آج ہم وہ کام کرتے ہیں جوہاں میں صادق نے کیا تھا کہ گاؤں گاؤں میں لوگوں کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لئے تعلیم کے لئے تدریس کے لئے مندر سے کھولتے تھے تعلیم قرآن کے مندر سے کھولتے تھے اگر آج ہمیں شعور بیدار ہو جائے ہمیں جذبہ بیدار ہو جائے ہمیں جذبہ بیدار ہو جائے اور وہ علمی مرکز کھول لے لگے اور وہ علمی مراکز جن کی تعلیم اسلامی تعلیمات کی مریان جس میں امدہ قسم محققیتوں سی دیکھنے شیخ بہائی دیکھنے وزرگان دیکھنے تعلیم پیغمبر ہی ہے انہوں تشخیص کی کہ تنظلی کا سبب یہ حالت ترقی کا سبب یہ لیکن ہماری قومت میں دان کچھ ہو رہا ہے ہم سب کی طرح متوجہ ہیں میں یہ نہیں کہتا جن پاتو آپ متوجہوں کی طرح توجہوں کم کرتی کی آپ جن پاتو متوجہ ہیں وہ متوجہ رہیے جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے جہاں سرمایہ گزارے کر رہے ہیں سرمایہ گزارے کرتے رہیے ان سرمایہ گزارے میں کب لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک قطب آکے پڑھیں اور تعلیمی مراکز کے توجہ ہوتے ہیں آپ یقین جانی ہے اگر ہماری قوم کا طبقہ سنجیدہ طبقہ باشور طبقہ پڑھا لکھا طبقہ خاص کر وہ لوگ جو ایک عردہ پر فائز ہو چکے ہیں اور ایک اندہ قائدہ اندھے کی گزار چکے ہیں اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ابھی جوان ہے ہمت رکھتے ہیں ان کے پاس ایک تجربہ ہے ان کے پاس ایک علم ہے ان کے پاس ایک چیز ہے اگر یہ آج مل کر پوٹھے ہیں تو چونکہ یہ مطمئین آسودہ ہیں ان کو قوم کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود مطمئین ہے خود ان کے جیبیں بھری ہوئی ہیں اگر یہ طبقہ اٹھ جائے اور بچوں کو تعلیم بھی طرح متوجہ کریں آپ سب بتائیں ایک عام آدمی کسی بابستی میں جائیں اور وہاں کے بچوں کو بیعت کے بات کریں تعلیم پڑھیں اس کا کتنا اثر ہوگا لیکن ایک کسی بڑے عوضے پر فائز شخص وہ کسی غریب کی گھر میں چلا جائے اور وہاں چند بچوں کو جوانوں کو بیٹ کر کے ان سے باتیں کریں ان سے اپنے تجربات شیئر کریں ان کو تغیرہ مت دلائیں کہ اس کی باتوں نے سب بھی ہوگا اور وہ برابر ان کی تربیت کرتا رہے برابر ان کی کونسلنگ کرتا رہے اگر اس طرح کے افراد ایک ایک فرم ایک ایک عبادی کو لینے ایک ایک گھروں کو لینے بات پیسے کی نہیں ہے بات کونسلنگ کی ہے بات جذبات کو بھارنے کی ہے بات صلاحیتوں کو بھارنے کی ہے بات ان وہ پتھر جن میں ہیرے چھپے ہوئے ہیں ان ہیرے والے پتھروں کو تراشنے کی ہے یہ صحابانے منصب کو تراشنہ آتا ہے اگر تراشنیا جائے اگر یہ لوگ جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہیں آپ اپنے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے گھروں بنائیں دن دن بیس بیس بچوں کو لیں مسئلہ پیسے کا نہیں ہے مسئلہ کونسلنگ کا ہے ان بچوں کے بتانا ہے کہ تم بوالی سینہ بن سکتے ہو تم نسٹائن بن سکتے ہو تم نیوٹن بن سکتے ہو تم ابوالخلام بن سکتے ہو تم بڑے آدمی بن سکتے ہو تم میں صلاحیت ہے تم میں جذبہ ہے تم اپنے صلاحیتوں کو دیکھو تو سہی اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرو تو سہی آپ یقین یہیں ایک معمولی سا مشورہ انسان کی قدمت کو بدل دیتا ہے ایک معمولی سے رہنوائی پوری زندگی کو روشن کر دیتی ہے مسئلہ پیسے کا نہیں ہے پیسہ تو خدا دے گا آپ کام شروع کر کے دیکھئے کونسلنگ کر کے دیکھئے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کے دیکھئے تو سہی ان گوھروں کو ان جہروں کو ان ہیروں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کے تراشیت ہو سہی دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھیں کیسی تقریب ہوتی ہے اگر آج ہم رسولِ خدا کو خلاجی عقیدت دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے ایک اچھا خلاجی عقیدت ہی ہوگا ہم ان کے ماننے والوں میں معرفتِ توحید پیدا کریں تعلیم کا جذبہ پیدا کریں خود کو بھار کر دیکھا کریں اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں آپ پت کروئے حضرتِ ولی اصر صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے نائب حضرت عیت اللہ علیہ آغای سید عبو الحسن اسفانی رحمت اللہ علیہ کے نام جو توقی لکھی تھی اور جس توقی کو دیکھنے کا شرف میرے مرہوم استاد کو نصیب ہوا تھا انہوں نے پناہی تھی میں جانا ہے ابو الحسن اسفانی انہوں نے وہ توقی مجھے دکھائی تو میں نے اپنے آنکھوں سے وہ توقی دیکھی وہ توقی میرے استاد محترم کو دیکھنے شرف اس میں لکھا تھا ابو الحسن اسفانی سے فرمائے تھا مرضی وقت سے کہ دیکھو ارخیص نفسک اپنے کو بہت لیے دینوں کو آسان ملاؤ مجل مجلسے کا فید دہلیز اور اپنے بیٹھیں یا دروازے کی چوکھٹ قراب ہو تاکہ لوگ تم سے آسانی سے مل سکیں اپروش تم تک آسان ہو جائے یہ جملہ ان سے نہیں ہے یہ ایک عام جملہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے دروازے پہ جاؤ ان کی حاجتوں کو پورا کرو ہم تمہاری مدد کریں گے یہ امام کی زمانت ہے کہ جو شخص امام کے چہنے والوں کی ضرورتوں کی خاطر قدم اٹھائے گا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے خاطر قدم اٹھائے گا امام باق اس کی ضرور مدد کریں گا آپ قدم اٹھا کے دیکھیں آپ ان بچوں کو کانسلنگ کر کے دیکھیں ان بچوں کو خوصلہ دے کر کے دیکھیں ان نوجوانوں کو ایک سم بنا کے دیکھیں ان جانوں کو گائٹ کر کے دیکھیں دیکھئے آپ کے آئے کے واقتے کیوں نہیں آپ کے پاس تجربہ ہے ایک عمر گزاری ہے اب آپ دنیا میں بڑی ریاست کر چکے بڑے عدے پر فائز ہو چکے میں چاہتا ہوں کچھ قوم کے ایسی خدمت کر جائے کہ آخر پر بھی آپ کو بڑے بڑے عدے ملے بڑے بڑے منصف ملے میں جو امید ہے کہ لوگ آگے بڑھیں گے اور ان دنوں میں ہم اس قوم کے تعلیمی میار کو بیدار کریں گے کرچہ بیداری آئی ہے کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی بہت کام باقی ہے ابھی ہمیں ہر گاؤں میں اپنے ہر احلاقوں میں تعلیمی دارے کھولیں خاص کا لونکیوں کے لیے لونکیوں کے لیے ہائر سکول تک لکیا پڑھنے اس کے بعد ہجاب کے مسئلے آتے ہیں مخلوق تعلیم کے مسئلے آتے ہیں کوئی جو ایکشن کے مسئلے آتے ہیں غیرتدار بچیاں غیرتدار واپ نہیں بھیج پاتے ہیں کیا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم بچوں کے لیے بچوں میں مشن چلائے تحریف چلائے تو یقیناً ہمارے قوم کے پاس سرمایہ آئے اس سرمایہ کو سمٹ بینے کے ذرمت ہے جہد دینے کے ذرمت ہے اور وہ گھمرائے نہیں ہم لاوارس نہیں ہیں یتیم نہیں ہیں اپنے سر پر مہرمان الرحیم رعوف کریم امام رکھتے ہیں صحب افطیاء رکھتے ہیں صحب دولت رکھتے ہیں دس بستہ امام نہیں ہے ہمارے امام غیبت میں ہے لیکن ہاتھ کھنے میں ہے امکانات فرہام ہے ہم آگے وہیں یقین ہے ہمارا امام ہمارے مدد کرنے کا ہایا ان ایام میں ہم یہ سبق سیکھ لیں اور شاید ہم نے رسول خدا کو ایک اچھا خراجہ قدر پیش کیا ہے اور رسول خدا کے لبوپ و مسوران کا سبب بلے ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا کریں ہمارے امام کے ظہر میں تاجیل ہو ہمارے حضور جیسے محید و مقدر ہو اور ہم خوش ایسے کام کر لے جائیں کہ ظہر کے وقت جب ہمارے ملاقات امام سے ہو جب ملاقات اللہ وبرکات مسکرہت کا سبب ہو اور ہمارے عزت کا سبب ہو اللہم صل علی محمد محال محمد وعجل فرجهم